جہاں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے وہ جگہ چھوڑ دو ہجرت کر جاؤ دوسری ایک چلے جاؤ جہاں پر اتمینان سے اللہ کبھارت کو تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر سکو جیسے حالات مکہ کے بن گئے تھے تو سوال پیدا ہوا کہ آدمی اگر اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ جا رہا ہے موت آ جائے تو موت آ جائے تو موت آ جائے تو تو اس کا جواب دیا گیا ہر ایک کو مرنا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے اگر کسی جگہ پر اللہ کے حکموں پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اسے چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جاؤ موت آ جائے تو ارے موت کی پرواہ کیوں کرتے ہو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچائی جائے ہویا جان چلی جائے اگر ایمان نہ جانے پر ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچائی جائے یہ اصل ہے کہتے ہیں کہ باہر نکل گئے ٹھیک ہے موت نہیں آئی جمع جمع کاروبار چھوٹ جائے گا تو ذریعہ معاش کا کیا ہوگا کھائیں گے کیا اس کا جواب دیا گیا وقائم من دابت اللہ تحمل ورزق کہا ارے کتنے پرندے ہیں کتنے جانور ہیں کیا وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لئے گھومتے ہیں گیا ایک پرندہ سوا اپنے خوصلے سے نکلتا ہے واپس آتا ہے تو پیٹ بڑا وہ ہوتا ہے اگر ہم پرندوں کو ان کی تھوڑی سی کوشش رزق کے بعد ان کا پیٹ بھر دیتے ہیں تو پرندوں کے ساتھ ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم ان کو روزی دیتے ہیں تو تم تو مخلوقات میں صرف سے اشرف ہو کیا ہم تمہیں روزی نہیں دے سکتے کتنے جانور ہیں جو اپنے روزی اپنے سر اپنے اوپر لئے نہیں پھرتے ہیں اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں میں نے چند چیزیں پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتال و روزی کا انتظام کیسے کرتا ہے رات میں آپ نکلئے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریکی میں چند پرندے بیٹھے رہتے ہیں رات میں وہ اپنا رزق تلاش کرتے ہیں اللہ ان کا بھی پیٹ بھرتا ہے جب پوری دنیا سوتی رہتی ہے تب پرندے اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے اندھیرے میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اندھیرے کے اندر ان کا رزق پہنچا دیتا ہے اندھیرہ باہر نکل کر کے کبھی دیکھو ایک دیمک کے بارے میں میں نے پڑھا ترمائٹ جو ہوتی ہے ترمائٹ دیمک دیمک ایک قسم کی ہوتی ہے جو ایک ہی وقت میں بیس لاکھ اندے دیتی ہے بیس لاکھ اندے دیتی ہے ایک دیمک اور یہ حشرات الارض جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے ان کی یہ محبوب گزہ ہے اللہ تعالیٰ ان کیڑوں کو یہ گزہ فراہم کرتا ہے وہ ہی کھا لیتے ہیں وہ اندے کھا لیتے ہیں اور پانچ چھے سو بیس لاکھ اندوں میں سے پانچ چھے سو اندے بچ جاتے ہیں اسی سے اس دیمک کے نسل چلتی ہے ایک اولو کے بارے میں پڑھا اول اولو ایک اولو کے بارے میں پڑھا کیا سے بیٹھا رہا تھا چھپ چھپ اور آنکھوں سے ایک قسم کا عشاء جس کو انگریز میں ریڈییشن کہتے ہیں عشاء چھوڑتا ہے اب وہ پتہ نہیں کون سی رے ہوتی ہے کئی ریز ہوتی ہے نا گاما ریز ہوتی ہے پتہ نہیں کون کو سی ریز ہوتی ہے تو یہ قسم کا عشاء ایک قسم کا ریڈییشن چھوڑتا ہے اور اس ریڈییشن کے دائرے میں کوئی چڑیا آتی ہے تو سیدھے اس کی طرف آ جاتی ہے اور اس کے سامنے آ کر بڑھ جاتی ہے اولو ایسے بیٹھا رہتا ہے اور وہ ریڈییشن چھوڑتا ہے اور وہ چڑیا آ کر اس کے سامنے بڑھ جاتا اس کو پکڑ لیتا ہے اور کھا لیتا ہے جو کو بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے بیٹے خزا پہنچا دیتا ہے ایک قسم کا آول ہے ایک قسم کا اللہ ہے وہ بیٹا رکھا ہے اور ایک قسم کا ریڈیشن چھوڑتا ہے ایک قسم کا عشاء چھوڑتا ہے ایک شیڑی آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی چھوڑی سے اس کو پکڑ لیتا ہے کھالے تو اللہ تبارک تعالی اس کے رزق کا اس طرح انتظام کرتا ہے تو وقائیم مندہ پت اللہ تحمل رزقہ کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ گھونتے ہیں یہ تو نہیں ہے لیادہ تم اگر باہر نکل گئے اللہ کے حکموں کو پر عمل کرنے کے لئے تو اللہ تمہیں بھوکا چھوڑ دے گا